فرمایا سراتِ مستقیم اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں فرماتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پل سرات کیا ہے پل سرات کیا ہے میں اس اللہ کے ولی کا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس ولی کی کلم کے نوک سے اور اس سیائی سے گھروڑوں لوگوں کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ ہوا ہے جو بار گئے رسالت میں مقبول بندہ ہے جو مدینہ شریف جاتا ہے تو اجازت سے جاتا ہے اور جب آتا ہے تو مصطفیٰ سے اجازت لے کے آتا ہے وہ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نحمی رحمت اللہ تعالی کی ذاتی گرامی ہیں تو اس حوالہ سے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پل سرات کی مثال سراتِ مستقیم ہے سچا عقیدہ ہے اور اگر دنیا میں بندہ سراتِ مستقیم پہ چل پڑا تو پل سرات پہ تو اسے پریشانی ہی کوئی نہیں پل سرات پہ تو اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں آج یہی سراتِ مستقیم پل سرات ہے اور آج جہاں میڈیا کیا کر رہا ہے جہاں بدمذہب لوگ کیا کیا چالیں چل رہے ہیں فتنیں اٹھ رہے ہیں اور ہر طرح کی برائی کا اروج آ رہا ہے ہر طرح کا سلسلہ خرابی خراب ہے کہ بھلا پھر یہ پل سرات نہیں کہ جو نوجوان نظر کو بچا لے جو نوجوان زبان کو بچا لے جو نوجوان اپنے عقیدے کو بچا لے جو نوجوان اپنی سوچ کی طہارت کر لے یہ پل سرات نہیں ہے اللہ کے فضل سے آج جو نوجوان سراتِ مستقیم پہ چل پڑا اللہ کے فضل سے پل سرات پہ جبریل اس کے نیچے پر بچائیں گے اللہ اکبر اور دوسری بات آپ سے پوچھا گیا کہ سراتِ مستقیم آج کے دور میں کیا ہے فرمایا آج کے دور کی بات نہ کرو پہلے بھی سراتِ مستقیم آج بھی سراتِ مستقیم اور کل بھی سراتِ مستقیم عقیدہ اہل سنہ و جماعت اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ سراتِ مستقیم ہے اور یہی سراتِ مستقیم ہے اور آپ فرماتے ہیں سادہ لفظوں میں آج کے دور میں جو پکا سننی ہو گیا پل سرات پہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہو گیا کوئی پریشانی اسے نہیں ہو گی جو پکا سننی ہو گیا جس کے عقیدے میں پلپلا پن نہیں جس کے عقیدے کی طہارت ہے جس کے مند میں چراغاں ہیں فرمایا اس کو کوئی پریشانی انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ نہیں ہو گی تو اس سلسلے میں مقتدر سامین حضرات یہ ضروری چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دارش کرنی تھی تمہیدی طور پر کہ بڑی بڑی دولتیں حضرتِ انسان کو دی گئی ہیں سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور ایمان حضور کی محبت کا نام ہے بس بہت لمبی تفسیر میں نہ جائیں سرفی ناوی باس میں نہ جائیں بڑی بڑی تفسیروں کو نہ پھولیں سب کا نچوڑ میں ارض کر رہا ہوں کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے حضور کی محبت کا نام ہے سرکار کی محبت کا نام ایمان ہے اللہ اکبر اسی لئے اس درویش نے بھی کہا مغزِ قرآن روحِ ایمان جانِ دین حَسْتْ حُبِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور اسلام کی جان اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو وہ مدینہ والی سرکار کا پیار ہے حضور کی محبت ہے سرکار کی اللہ اکبر تو اس سلسلے میں مقتدر سا اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو حسن اطاف فرمایا آفاک کو آسمانوں کو آفاک سے سجایا آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ستاروں کو چمک سے سجایا چمک کو کشش سے سجایا کشش کو اسی لیے اللہ نے حسن اطاف فرمایا اسی طرح حضرت انسان کو حسن سورت اطاف فرمایا حسن سورت کو حسن سیرت سے سجایا حسن سیرت کو عمل سے سجایا عمل کو ایمان سے سجایا اور ایمان کو حضور کی محبت سے سجایا بہت یہاں گلنا جو فائدہ کوئی نہیں اسا نیڑیوں گل مقاونی ہیں وارہ شاہ میں یہاں گلو کریے جڑی اگاں بکا مہونی ہیں سب سے پہلے عقیدہ ہے پھر کسی کسی کا حق ہے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے حقوق ہیں اور یہ حقوق ادا کرتا ہے تو سارے حقوق پورے ہو جاتے ہیں اور اگر بندہ اللہ اس کے رسول کے حق تلفی کر جاتا ہے ماں باپ کے حقوق کام نہیں دیں گے رشتہ داروں کے حقوق کام نہیں دیں گے کوئی اور حقوق کام نہیں دیں گے نہ نماز کام دے گی نہ روزہ کام دے گا نہ زکاة کام دے گی جی جی ہر چیز پہ مہر تب لگے گی جب سرکار کی محبت میں بندہ کامل ہوگا ایمان پر ثابت قدمی ہوگی تو اس سلسلے میں مقتدر صاحبین حضرات یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ یہ بنیارت ہے سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور ایمان حضور کی محبت کا نام ہے اس سے بڑی بڑی دولتیں اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں بہت دولتیں اللہ نے بندوں کو دی ہیں ایک ایک اس کی دولت کا تذکرہ کرو تو گھنٹیوں کو افتگو ہو سکتی ہے لیکن میں حضرت امام غزالی کا کلام آپ کا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزا و جللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے اور حضور ہیں اللہ نے جو انسان کو دیئے اور اس سے بڑی دولت امام غزالی فرماتے ہیں دنیا میں اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ماں باپ ہیں وہ والدین ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے 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 تمہارے رب کا فیصلہ ہے اور کس کا فیصلہ ہے یہ کس جسٹر کا فیصلہ ہے یہ کون سے جج کا فیصلہ ہے جی یہ لہر کوٹ نہیں یہ ہائی کوٹ نہیں سپریم کوٹ اور وہ سپریم کوٹ جو احقم الحاقمین کا ہے سب سے بڑا بادشاہ ہے جو سب سے بڑا حاقم ہے اس کا فیصلہ ہے اور کیا ہے فرمائے تمہارے رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اور متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةَ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ہے حضرت امام غزالی یہاں پر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالی جللہ مجدو الكریم نے والدین کی اتنی عظمت بیان کی ہے کہ اس آیت میں اپنے حق کے ساتھ متصل والدین کے حق کو رکھا ہے یہ عظمت کی دلیل ہے اور یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے کہ متصل رکھا ہے اللہ اکبر تو اس سلسلے میں مقتدر سامین حضرات والدین کی خدمت اور والدین کا عدب یہ اتنے حقوق ہیں اتنے حقوق ہیں کہ اس بارے میں میں صرف ایک حضور کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دوں تو اہل علم کے لیے اہل شعور کے لیے کافی ہوگا فرمایا کہ اگر دنیا میں چاہتے ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو اپنا احتساب کرو اور تمہیں فکر ہو غور ہو کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے میرا رب مجھ پہ راضی ہے تو فرمایا تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں رسول کریم نے کیا فرمایا فرمایا نسخہ یہ ہے رداع ربی فی رداع الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین وہ بندے اگر تجھ پہ والدین راضی ہیں تو فیصلہ کر لے تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے اور اگر والدین تجھ پہ راضی نہیں تو پھر تیرا رب بھی تجھ پہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنی رضا ان ہستیوں میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ محید القریم نے ان کا عدب اپنے عدم میں رکھا ہے آپ نے حقوق کے ساتھ ان کے حقوق کو بیان کیا ہے اس حوالہ سے میں صرف ایک بات ارز کرتا ہوں جو حضرت امام کشہری نے نکل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف میں یا کتب سماویہ میں والدین کا عدب کا حکم نہ بھی آتا تو پھر بھی فطرت یہ کہتی ہے کہ ان کا عدب کیا جائے عقل یہ کہتی ہے کہ ان کا عدب کیا جائے عقل کہتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے بندے کا من کہتا ہے اندر کا قاضی کہتا ہے اے عرق جس ماں نے پالا جس ماں نے پوسا پتہ نہیں کہاں کہاں برتن دھوئے پتہ نہیں کہاں کہاں برتن مانجے کہاں کہاں سے دعائیں کرائیں کہاں کہاں بچہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہاں سے تویز لیا کہاں سے دعا کرائیں کدھر تڑپی کدھر کدھر بیٹھی کدھر اٹھی کدھر تقلی برداشت کی پھر سردی کے موسم میں خود گلی جگہ پہ سوتی ہے اور تجھے خوشک جگہ پہ رکھتی ہے اور تجھے ایک مرتبہ آ کرتا ہے تیرے ماتھے کو چوم کے سو سو مرتبہ کہتی ہے صدقے میرے بیٹے صدقے جاؤں میرے بیٹے صدقے جاؤں میرے بیٹے تو حرما ہے جو بھاپ صبح سے لے کر شام تک خون پسینے کی کمانتی ہے